اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج اس برقہ پوش پہن نے ہندو تو افراد کے بیچ تکبیر اللہ اکبر بلند کر کے سب کو حیرت میں ڈال دیا آپ کو بتاتے چلے کہ ایک طرف آئیودیا میں پران پتشتہ کی تقریب مناقض ہوئی اور دوسری طرف ملک کے مختلف حصوں میں اس کا جشن پوجہ پارٹ کر کے اور مٹھائیہ تقسیم کر کے منایا گیا کئی علاقوں میں تو ہندو تو اپریگیٹ کچھ الگ ہی انداز میں جشن مناتا ہوا دکھائی دیا سڑک جام کر دی گئے تیز آواز میں ڈی جی بجایا گیا اور زبردستی دکانوں کو بند کر آیا گیا اس دوران کرناٹک کے شمو کا ایک فکر انگیز واقعہ پیش آیا جہاں پران پتشتہ کی خوشی میں بی جے پی کے لوگ سڑک جام کر کے مٹھائیہ تقسیم کر رہے تھے اور ان کے درمیان برقہ پوش خاتون پھاس گئی خاتون اسکوٹر سے اپنے بچے کے ساتھ گزر رہی تھی جسے دیکھ کر وہاں جمع سیکڑو ہندو جیسی رام کے نعرے لگانے لگے اس کے جواب میں اس خاتون نے نہایت دلیری سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اس واقعے کی وارڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے اور کچھ میڈیا ریپورٹس میں جانکاری دی گئی ہے کہ یہ واقعہ شموگا کے وارتہ چھوکا ہے جہاں بی جے پی کے لوگ پنڈال باندھ کر مٹھائیہ تقسیم کرتے ہوئی پوری سڑک کو جام کر دیا تھا اسی دوران وہاں سے ایک برقہ پوش خاتون اپنے بچے کے ساتھ اسکوٹر سے گزر رہی تھی جسے راستہ دینے کے بجائے روک دیا گیا اس خاتون نے جب اسرار کیا تو پران پتشتہ کے نشے میں سرشار بی جے پی کے لوگ جیسری رام کا نعرے لگانے لگے یہ دیکھ کر اس خاتون نے بھی بلند آواز میں اللہ اکبر کے نعرے لگائے جس کی وجہ سے وہاں کا ماحول تھوڑی دیر کے لئے کشیدہ ہو گئے بتایا جاتا ہے کہ حالات تشویشناک ہونے سے پہلے مقامی پولیس نے سمجھداری دکھائی اور اس خاتون و بچے کو پولیس گاڑی میں بیٹھا کر محفوظ مقام پر لے گئی اس درمیان کرناٹک میں مسلمانوں کے خلاف اشتیال انگیزی کے لئے بدنام سابق نائب وزیر اعلیٰ ایس اشورپا کے صاحبزادے نے پولیس سے اس خاتون کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا ہے یاد رہے کہ کرناٹک میں ہندو توادی اشتیال انگیزی کے ایک نمونہ فیبواری دوہزار بائیس میں بھی پیش آیا تھا جب مسکان خان نامی ایک طالب حجاب کے ساتھ اپنے کالیج گئی اور اسے دیکھ کر بھگواداری طلبہ جیسری رام کا نعرے لگانے لگے تھے ان نعروں کے جواب میں مسکان نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تھا ناظرین اس خبر کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ضرور کمنٹ میں شیئر کریں شکریہ و السلام